میرے بہت سے درشک آسٹریلیا میں بھی رہتے ہیں بھارتی ہیں اور جو آسٹریلیا میں نہیں بھی رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ خبر بہت مہتپون ہے کیونکہ آسٹریلیا کی سنست کے بارے میں ایک چوکانے والا خلاصہ ہوا ہے اور یہاں اس کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ آسٹریلیا جو کی ایک وقصد دیش ہے اس کے بارے میں پوری دنیا کی ایک الگ سمجھ ہے لیکن اس کی سنست کے بارے میں جو چوکانے والے خلاصے ہوئے ہیں وہ آپ کو حیران کر دیں گے کیا ہیں وہ ساری باتیں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ جو ریپورٹ سامنے آئی ہے یہ اصل میں آسٹریلیا ہی مانویدگار آیوک کی ہے یعنی آسٹریلیا کے ہیومن رائٹس کمیشن کی ریپورٹ ہے اور اس کے مطابق آسٹریلیا کی قریب 63 محلہ سانسد یعنی 63 ایمپیز سانسد کے اندر یون اتپیڑن کا شکار بہنی ان میں زیادہ تر محلائیں ہیں اس ریپورٹ میں 33 الگ الگ سنگٹھنوں کے 1723 لوگوں نے بتایا کہ سنسد کے 33 فیصدی کرمچاری کم سے کم ایک بار یون اتپیڑن کا شکار ہوئے ہیں وہیں 51 فیصدی پرطاڑنا یا غلط کام کیے جانے کی کوشش کا شکار ہوئے سرکار کی ایک پورو سلہکار کے سنسد کے اندر ریپ کا عروب لگائے جانے کے بعد سکوٹ مورشن سرکار نے مانوہ دکار آئیوک سے اس پورے کیس کی جانچ کروائی اور اس جانچ میں جو چوکا دینے والے کھلاسے ہوئے وہ یہ ہوا کی صرف ایک ہی ماملہ نہیں ہے کئی سارے ایسے ماملے ہیں پوچھتاش کے دوران ایک پرش سانسد نے بتایا کہ کسی محلہ کو کس کر لینا اسے اٹھا لینا اسے چھو لینا یا کومنٹ کرنا غلط نہیں ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ اس طرح کی گھٹناوں کا اس محلہ اور اس کی ٹیم پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور اس سے سنسد کا کام بھی پربابت ہوتا ہے سنسد کے اندر اکثر سانسد شراب کے نشے میں رہتے ہیں پردان منتری سکوٹ مورشن نے اس جانچ ریپورٹ کو کافی ڈرابنا قرار دیا ہے اس سے پہلے مورشن پر آروپ لگا تھا کہ وہ محلہ سانسدوں کے ساتھ ہونے والے یون اتپیڑن پر چپی سادھے رکھتے ہیں اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرش کوریڈور میں گھومتے رہتے ہیں اور محلاؤں کو کمر سے نیچے گھورتے رہتے ہیں انہیں دیکھتے رہتے ہیں وہیں محلاؤں پرشوں سے بچاؤ کے لیے محلاؤں کو پرشوں سے بچاؤ کے لیے کئی طرح کے اپائے کرنے پڑتے ہیں لیکن وہ بھی کام نہیں آتے سنسد کے اندر زیادہ تر سانسد شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں اور اکثر وہ اپنی سیماؤں کو لانگ جاتے ہیں ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آسٹریلیا کی سنسد اور سنگھیے نیتاؤں کے کاریالیوں میں کام کرنے والے ایک تہائی لوگوں نے یون اتپیڑن کا سامنا کیا ہے لیکن ان میں سے صرف گیارہ فیصدی ایسے نکلے جنہوں نے اس کے بارے میں شکایت کیا نہیں زیادہ تر نے اس کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کیا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک independent آیوگ گھٹک کیا جانا چاہیے اور اس میں ایسا ہوا بھی 28 سفارشیں کی گئیں لیکن کوئی حل نہیں نکلا ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سمیں کے جو آنکڑے ہیں کافی ڈرانے والے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی دیش کی سنسد کا یہ حال ہے تو اس دیش میں اندرونی جگہوں پر کیا کیا ہوتا ہوگا اور کتنی باتیں انسنی اور اندیکھی کر دی جاتی ہوں گی اور کتنی باتوں کی ریپورٹ بھی نہیں ہوتی ہوگی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور آسٹریلیا کی ساخت کو ایک بہت بڑا پٹا لگا ہے کہہ سکتے ہیں اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ ایک ماملے کی جانچ کے دوران یہ کہا گیا تھا کہ اس طرح کی ایک سروے کیا جائے لوگوں سے پوچھا جائے اور اس سروے میں اس میں بہت کچھ سامنے آتا چلا گیا اب جو آسٹریلین پرائی منسٹر ہیں سکوٹ مارشن وہ کہہ رہے ہیں کہ ریپورٹ میں جو موجود آنکڑے ہیں یہ مجھے کافی ڈراتے ہیں مارشن نے کہا کہ اس امارت میں کام کرنے والے کسی بھی دوسرے وقتی کی طرح میں نے پیش کیے گئے آنکڑوں کو بہت پریشان کرنے والا مانا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کھلاسے سے استبد تو رہ گئے ہیں آسٹریلیا کے لوگ سانسد وہاں کے بردان منتری لیکن اب ہوتا کیا ہے یہاں میں اپنے منچ پر اس کا ذکر دو وجہوں سے کر رہا ہوں ایک میرے کافی درشک ہیں جو بھارتی مولکے ہیں اور آسٹریلیا میں رہتے ہیں دوسرا یہ کہ ہم اکثر وقصد دیشوں کو ادھارن مان کر چلا کرتے ہیں یہ عام دھارنہ ہے سب جگہ اگر وقصد دیش کی سنسد میں یہ حال ہے تو پھر باقی دیشوں کے بیچ کیا ریپورٹ جاتی ہے کیا ایک سندیش جاتا ہے وہ بھی دیکھنے والی بات ہے اس پورے معاملے پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں مجھے ضرور بتائیے اور اگر آپ آسٹریلیا میں رہتے ہیں تو بھی کومنٹ کر کے بتائیے کہ وہاں پر کیا واقعی اس طرح سے سنسد کے اندر یہ سب چل رہا ہے اور اتنا کھلے عام چل رہا ہے اور اگر سنسد کا یہ حال ہے تو پھر کیا باقی جگہ سرکشت ہیں یہ بڑا سوال ہے اس بڑے سوال کے ساتھ میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس امید میں کہ آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں گے اور مجھے بتائیں گے